دوستوں بھوتوں کو عدالت میں آ کر اپنے خون کی گواہی دینے سے کون روکتا ہے؟ ایسی کون سی مریادہ ہے کہ وہ عدالت میں آ کر جج کے سامنے یہ بول نہیں سکتے کہ جج صاحب مجھے اس انسان نے مارا ہے اور میری باڈی کو وہاں گاڑا ہے وہاں جائیے وہاں آپ فورس کو بھیجیے اور وہاں کھڑا خود کے دیکھئے میری باڈی وہاں دبی ہوئی ہے اس انسان کو سزا دیجئے اس انسان کو پکڑ لیجئے ایسا کیوں نہیں بولتے اگر بھوت دنیا میں کہیں صحیح میں ہوتے ہیں تو بڑا عجیب سا سوال میرے مند میں آیا ہے اور میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اس پر کیا ویچار ہے ضرور بتائیے بجھے کہ بھائی بھوتوں کو کون روکتا ہے عدالت میں آ کر اپنے خون کی گواہی دینے سے تو کیا یہ بھوتوں کی تھیوری صرف ایک من گھڑن تھے اور یہ کہاں سے آئی ہے میڈیکل سائنسی سے نہیں مانتا فورنسک ایکسپرٹی سے نہیں مانتے اگر کسی کی بوڈی ملتی ہے تو پھر کہہے کو کسی جھاڑ بھوک والے بابا کو بلائے اور باقاعدہ کسی بھوت کو پرکٹ کرائے جائے اور پوچھا جائے کہ بھائی اس کو کس نے مارا ہے یا جس کو مارا ہے اسی کا بھوت بلائے جائے جھاڑ بھوک والے بابا کو نہ بلا کر فورنسک ایکسپرٹ کی ٹیم کیوں بلائے جاتی ہے کیوں وہ ایک ایک ثبوت اپنے میڈیکل سائنس کے آدھار پر چھٹاتی ہیں فورنسک ایکسپرٹ اپنے دھاری کی آدھار پر چھٹاتے ہیں کیا بھوتوں کو عدالت میں آنے سے ایسا ڈر لگتا ہے کہ کالے کوٹ میں جس صاحب جو بیٹھے ہیں وہ انہیں یمدود نظر آتے ہیں کہ کہیں ہم چھپتے پھر رہے ہیں اور یمدود ہمیں پکڑ کے لینا جائے وہی دھرتی پر رہنا چاہتے ہیں یا اوپر جانا چاہتے ہیں یہ کیا دھاری ہے بڑا عجیب سا ایک سوال میرے من میں آیا ہے اور میں درشکوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اگر کوئی وچار ہو تو ضرور بتائیے اگر یہ بھوتوں کی دھاری غلط ہے تو پھر یہ کہاں سے آئی ہے میں نے سنا ہے کہ اکثر بچپن میں بچے جب آنگن میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو گھر والے ان بچوں کو سمالنے میں بڑی مشکل سی فیل کرتے ہیں بار بار بچہ بھاگ کے آنگن سے بھار جاتا ہے بار بار گھر والے دوڑتے ہیں اور بچے کو پکڑ کے لاتے ہیں اب ایک بار پکڑا دو بار پکڑا دس بار پکڑتے پکڑتے گھر والے تھک جاتے ہیں تو گیاروی بار یہ وچار بناتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ سیما لانگتا ہے اور گھر والے آسانی سے بول دیتے ہیں بیٹا بہار میں جانا بھار بھوت ہے یہ جو تھیوری ہے بیٹا بہار مت جانا گھر میں کھیلو آنگن میں کھیلو بھار بھوت ہے بھوت کھا جائے گا بھوت پکڑ لے گا یہ تھیوری بچے کو درانے کے لیے بول دی لیکن ایک بچے کے مند میں ڈھر کر گیا کہ بھوت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے یہ کسی نے دیکھا نہیں ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں کو ہم ایسے ہی دراتے ہیں بیٹا آنگن میں کھیلو اس کمرے سے بھار میں جانا وہاں بھولی ہے کھا جائے گی وہاں کیڑا ہے وہاں آبو ہے وہاں بھوت ہے پکڑ لے گا وہاں چڑیل بیٹھی ہے یہ کر کر کے بچوں کو درانے کے ہم انہیں بڑا کرتے ہیں ادھکانس بچوں کے مند میں بلی خوا جائے گی ہابو ہے بھار چڑیل ہے بھوت آ جائے گا اسی در کو سنتے سنتے بچے کانوں میں یہی باتیں سنتے سنتے بڑے ہوتے ہیں اور کہیں یہی در تو نہیں کی بڑے ہونے کے بعد بھی ان کے مند میں ہمت سے زیادہ در زیادہ ہوتا ہے ان کے دماغ میں کیوں بچمند سے پروریشی ایسی ہوئی ہے تو کیا یہ تھیوری صرف منگھڑنت ہے اور اگر یہ سب منگھڑنت نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے لوجک کیا ہے بہت سارے وچار میرے دماغ میں آتے ہیں اور ایک لیکھک ہونے کے ناتے میں الگ الگ طرح سے سوچتا ہوں کیا ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کیا اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ان میں کتنے ہی بے گناہ مارے گئے وہ سب کیا آج بھوت بنکے بھٹک رہے ہوں گے تو کیا اتنے بڑے بیڑے بابا تانترک ہیں وہ سب ان بھوتوں سے بات نہیں کر سکتے ان کی اچھائیں کیا ہے ان کا دوشی کون ہے کس نے انہیں مارا ہے ان کو سزا دلائے کیسے کوئی پر کریا نہیں کیونکہ سائنس تو اسے مانتی نہیں ہے اور جو چیز سائنس نہیں مانتی جو چیز کانون نہیں مانتا اسے ہم بھی نہیں مان سکتے لیکن ہر انسان کے مند میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ یہ سچائی کیا ہے تب ہی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں ہوتل میں بھوت ہے وہ ہوتل میں ایسے ہوتا ہے وہاں ایسے ہوتا ہے اب بھوت کی سچائی کتنی ہے یہ تو کس نے دیکھا نہیں لیکن سچائی کئی بار یہ نکل کے آتی ہے کہ بھئی دوسرا جو ہوتل والا ہے وہ اس سے دشمنی نکالنا چاہتا ہے اس لئے تردر کے باتیں پھیلا کر بھوت کی کہانیاں بنا بنا کر وہ کسٹمرز کو ڈراتا ہے تاکہ لوگ وہاں نہ جائیں اور اس کا ہوتل چلے نہیں اور سب لوگ میرے ہوتل میں آئے اس طرح سے پڑوسی کی جو پروپٹی ہوتی ہے اسے بدنام کرنے کے لئے بھی کئی بار اس طرح کی کہانیاں گڑی جاتی ہے سچائی کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن سچائی کے پیچھے کس نے کسی کہانی کا بنا ہوا ضرور قصہ سامنے آتا ہے کسی کو بدنام کرنے کے لئے بول دیا گیا اس کے گھر میں بھوت ہے بس وہاں کوئی قرائدار آئے گا ہی نہیں اب یہ بھوت کی کہانی کس نے اڑائی کس کا مکان بدنام ہو گیا یہ سب الگ ہی وشہ ہے تو جب بھوت خود آ کر اپنی گواہی دینے سے ڈرتا ہے تو پھر پوری دنیا کو بھوت کے نام پر ڈرائے کیوں جاتا ہے اتنے سارے چورائے ہیں اتنے سارے شمشان گھاٹ ہیں سب کے آس پاس ایک عجیب سی کہانیاں عجیب سا ڈر ہے سب کو ڈرائے جاتا ہے بچپن سے ہی ڈرڈر کے ہی بچے بڑے باتے ہیں گھر والے ہی ڈرانا شروع کرتے ہیں باہر مت جانا باہر بھوت ہے بھائی کیسا ہے کہاں سے آیا ہے اور آپ نے تو بول دیا لیکن بچے کے من میں کتنا بڑا گھاؤ یہ دے سکتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا بہرحال یہ کہانیاں کہاں سے چلی آ رہی ہے اور ان کا انت کیا ہے یہ تو اوپر والا ہی جانے میرے بھی من میں سوال ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کی سچائی کیا ہے کیا کوئی ہمیں یہ سچائی بنا سکتا ہے کہ بھائی بھوت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو پھر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ بھائیہ اگر بھوت ہوتے ہیں صحیح میں یا تو یہ سب کہانیاں ہیں اگر ہوتے ہیں تو پھر وہ عدالت میں آ کر خود اپنے خون کی گوائی کیوں نہیں دیتے ہیں کیوں وہاں کالے کوٹ میں وکیل صاحب ہی میڈیکل سائنس فورنسک ایکسپارٹ کی آدھار پر ثبوت پیش کرتے رہتے ہیں باقادہ جھاڑ پھوک والے بابا کو بلائیں اور وہ بھوت کو پرکٹ کریں اور اپنی گوائی دلا دیں لیکن ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سب کہانیاں ہیں اور ان کہانیوں کے نام پر نجانے کتنے ہی لوگوں کو ڈرائیا جاتا ہے اور آج بھی لوگ ڈرے ڈرے کھوم رہے ہیں رات کے اندھیرے میں آج بھی روڑ سے نکلتے ہیں وقت آدمی اسی ڈر میں گزرتا ہے کہیں بھوت نہ آ جائے کیوں بچپن سے اسے ایسے ہی ڈرائیا گیا ہے ایسے ہی کہانیاں سنائی گئی ہیں ان کہانیوں کے پیچھے سچائی کیا ہے پتہ نہیں آپ کو اگر اس میں کوئی سچائی نظر آتی ہو تو میری پراتھنا ہے آپ سے کہ اپنا بھی آپ وچار ضرور پکٹ کر جیئے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ سچائی کیا ہے یہ سب کہانیاں ہے یا حقیقت بھی ہے اور حقیقت ہے تو پھر کیا ہے کیا صحیح میں بھوت ہوتے ہیں یا یہ صرف کہانیاں ہیں بچوں کو ڈرانے کے لئے بنائی گئی آپ کے جو بھی وچار ہو کمنٹ باکس میں بتائیے کہ سکویں میں لیکھ کونے کے ناتے ایک وچار میرے مند میں آیا تو میں نے آپ سے پوچھا کیا بھوت واقعی میں ہوتے ہیں یا صرف کہانیاں ہیں کہانیاں ہیں تو پھر ہے ڈرانے کے لئے نہیں ہونی چاہیے اور اگر صحیح میں ہے تو بھائی پھر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عدالت میں آگر اپنے ہی خون کی گواہی دینے سے بھوت کو روکتا کون ہے اس سے ڈر لگتا ہے اسے یہ عجیب سا سوال میرے مند میں ہے اگر آپ کے پاس کا کوئی جواب ہو تو ضرور بتائیے کمنٹ باکس میں بتائیے دوستوں یہ وچار میرے مند میں آیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسے نئے نئے قصے لے کر میں آپ کے سامنے مخاطب ہوتا رہوں تب تک کے لئے دانے والے